سب سے پہلا کام چودہ اگست ہے پاکستان کہ عظم نو کے لیے ایک روشنی کے لیے نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہو پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا حب الوطن من الائیمان وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی اس بات کو یاد کر لے میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرع نہیں پڑی اور میں اس حدیث کی شرع میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں نرالہ رنگ ہے اس حدیث پاک کا میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا سنو بھئی مہاجرین اور انصار کان کھول کے سنو اب مہاجرین میں شامل کون کون تھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت مصب ابن عمیر حضرت بلال ابشی یہ سب لوگ مہاجر تھے لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی میرے محبوب نے فرمایا یاد رکھنا اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں ایک کتار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک کتار ادھر جا رہی ہے تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس کتار میں ہوں تو میں تمہیں اس کتار میں ملوں گا جس کتار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ بغیر تشریح کے سر آبائیت کو دیکھئے گا حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمایا